بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو اور پروگرام پیش خدمت ہے جے ٹاک میں آپ کا مزمان مذہر اکپال اور میرے ساتھ تشریف وقت میں سینئر صافی و تجدیہ کار جناب پرویز شوکت اور بات کریں گے ہم یس وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب ترین دورہ امریکہ کی اور نیو یورک میں انہوں نے ایک محمد امتدہ کی جنرل سمدی سے خطاب کیا کیا انپیکٹ ہوگا اس خطاب کا دنیا پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی انٹرنل سیاست پر ہم بات کریں گے جناب پرویز شوکت صاحب سے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی جنہوں نے اپنی علیدہ سے ڈیڑھ اینڈ کی مسجد بنا لی ہے ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کو اور بلاول بھٹو مایوس کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے جو زلزلہ پاک پاکستان میں آیا ہے اس حوالے سے دیکھتے رہی ہے آپ ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو ملتے ہیں گریک کے بعد ایک ایسا سمارٹ سولر سسٹم جو نہ صرف سورج سے آپ کی کاروبار اور گھر کے لیے بجلی بنائیں بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مانیج اور سٹور بھی کریں اور اضافی بجلی گریٹ کو فروخت کریں سکائی الیکٹرک کا کالیفائیڈ سٹاف ہر فال کو دے فالی ریسپونس جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپنے سسٹم کو مولٹن بھی کر سکتے ہیں اب بجلی کب جاتی ہیں اور کب آتی ہیں خطہ ہی نہیں چلتا سکائی الیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات سکائی الیکٹرک پاورڈ بائی انٹیلیجنز اسلام علیکم پرویشوکر صاحب وعلیکم السلام وزیراعظم کا خطاب مختصر ترین سوال وزیراعظم عمران خان نے تو کمال کر دیا ان ایکسپیکٹڈلی ہمیں یہ یقین نہیں تھا پوری قوم کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ عمران خان ایکسٹمپور ویل فیل بدی اتنی زبردست تقریر کر رہے ہیں اور تاریخ کی آئینے میں یہ میرے خواہد جنرل اسمبلی میں جتنے پاکستانی لیڈر لیڈروں نے جو ہمارے ہوش میں خطاب کیا ہے ظلفکار علی بھٹو کے بعد یہ سیکنڈ مین ہے میرے خواہد میں بعض حصوں میں یہ ظلفکار علی بھٹو کو کراس کر کے ہاں نہیں وہ ظلفکار علی بھٹو یہ دیکھیں جو منی لانڈرنگ کے اسلام وہ جنگ کے حالات تھے وہ جنگ سے پاکستان نیا نیا تھا وہ جذباتی تقریر تھی اور انہوں نے جذبات کا اظہار درست قرار دادے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ایک بہت سلجی تقریر کی بغیر لکھے تقریر کی کوئی پوانٹ نوٹ نہیں تھے اور انہوں نے تاریخ کے آئینے میں اور بھارت کو مودی کو اور دنیا کو مودی تو شہرہ شہرہ چہرہ دکھا دیا وہ سترہ منٹ تقریر کر کے بھاگ گئے اور اس پر بھی بات کیا کی سوچالے بنا رہے ہیں سوچالے بنا رہے ہیں سوچالے بنا رہے ہیں سترہ ہزار کے کتنے ہزار بارہ ہزار ایک بندہ انٹرنیشنل ایشیوز پر بات کر رہا ہے دوسری بات میری اس بات سنننے ابھی اس کو سائیڈ پر رکھیں سائیڈ پر ہو گیا وہ مودی بیسے سائیڈ پر ہو گیا عمران خان کی بات کرتے ہیں عمران خان نے ان قوتوں کو کہ موں پہ تماشا مار دیا جو کہتے تھے کہ انڈر ہینڈ ڈیل کر دی عمران خان نے اور ان قوتوں پہ جو کہتے کہ یہودی ایجنٹ ہے اور سچے عاشق رسول کا انہیں حق ادا کر دیا اسلام کی ٹرو پکچر پیش کی میں یقین کریں میں اپنے گھر میں بات کرتا تھا تو میں ڈے بائی ڈے عمران کے نیگٹیو پوائنٹ میں نوٹ کرتا تھا لیکن سارے دھونے دھو دیئے سارے دھونے دھو دیئے لوگ بھول گئے ہیں مہنگائی کو اچھا پرویش ہوگی صاحب یہ جس سے ان کا جہاز خراب ہوا یہ سخت الیکشن ہو جائیں تو عمران خان سویپ کر جائے گا اور دیکھیں اچھا یہ جو جہاز خراب ہوا لوگ کانسپریسی تھیوری ڈونڈ رہے تھے کہ ان کے خلاف بات کی ہے مغرب کو ترہ لکا رہا ہے تو خدا نہ خاصتہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کام لیکن سادش بھی ہو سکتی ہے میں نے لکھا اپنے آرٹیکل میں چھپے گا کہ تحقیقات ہونے چاہیے سعودی ائرلین کا تیارہ تھا اپنا بھی نہیں تھا اگر اپنا ہوتا تو پھر ایک بڑا تفان کھڑا ہوتا تو حادثاتی بھی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور ساشی طور پر بھی ہو سکتا ہے اس کی حکومت پاکستان اتیاتی تدابیر بھی ہو سکتی ہے اتیاتی تدابیر بھی ہو سکتی ہے اس کی حکومت پاکستان کو تحقیقات کرنی چاہیے اپنے ایکسپرٹ کو بھیج کر تو یہ تو ایک الگ سٹوری ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد ابھی یہاں احمد میرک سے نے ان کے سپریم کورٹ کے ریٹائر جیج کو لائن اپ کیا تھا اس کے ریمارکس جو تھے نا اس کے میں نے مس کیا بتائیے کیا کہا اس نے اس نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آکس فورڈ میں یہ صرف کرکٹی کھیلتے رہے ہیں لیکن انہوں نے بہت تاریخ کا مطالبہ مطالبہ کیا اور پورے انڈیا کے لوگوں کو متاثر کیا کہ ایسی مارونلس تقریر جو ہے وہ عمران نے کر دی اور آپ پاکستانیوں کے ایک بہت اچھا لیڈر مل گیا اور اس نے یہ جو پیش کش کی انڈیا کو اس نے کلیر کٹ کہا کہ ہم بھی یہ اس کے الفاظ ہے میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ ہم بھی تحسیل گردی کا شکار ہے ہمارے ستر ازار لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردی میں دس ازار فوجی مارے گئے ہیں اس نے صحیح کہا اس نے کہا کہ پلواما کے بارے میں وہ اس نے کہا میں نے ان سے جواب مانگا مجھے ثبوت دیں ہم اس کی تحقیقات کریں لیکن ہماری حکومت نے نہیں کیا لیکن انڈیا میں اس کے تقریر کا بہت اچھا اثر اور لوگوں کو حقائق سامنے آئے ہیں کیا قمال کی بات کیوں نے کہا کیا قوام میں متعددہ خود آ کے دیکھ لیں کون سے ہمارے دہشت گردی کی کیا کیا مودی کہہ سکتا ہے کہ آئیں آ کے دیکھیں ہم نے پیشکاش کیا ان کے صافیوں کو میں نے کیا پی ایف شجے نے کیا کہ آپ آئیں آزاد کے شمیری میں کہیں آپ کو اگر رکاوٹ و فوج کی طرف سے ہمارے انٹیلین صداروں کی طرف سے تو ہم ذمہ دار ہیں آپ آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہاں کون سے دہشت گردیوں کی تکانے ہیں آپ تو ابھی ساڑھے تین سو منوں کی لاشیں نہیں دکھا سکے حالانکہ سٹلائٹ پہ جب زیاؤ لگ گئے تھے نا ناسا میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کا کیا کر سکتے ہیں ایکسٹریم کیا ہے اس کی تو انہوں نے کرتے کرتے لے آئے آرمی آہوس میں کیوں ان کا آرمی آہوس میں مالی وہ کر رہا ہے اور ایک انہوں نے کہا کر جھاڑیوں میں بال پھینک دے دنیا کسی کون میں آپ بتا دیں اس علاقے میں بال پھینک دیں تو ہم ٹینس بال بھی تلاش کر دیں گے ایک فکرہ مجھے بتائیے گا مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ کتنی دور آپ کو نظر رہا ہے دیکھیں بھارت پہ اتنا پریشر ہو گیا اس نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پارشل اٹھا لیا کرفیو ان علاقوں میں اٹھایا جو ان کے علاقے ہیں جو پیس فول علاقے ہیں ان علاقوں میں نہیں اٹھایا جہاں کشمیری ان علاقوں میں نہیں اٹھایا جہاں پہ کشمیری زیادہ رہتے ہیں اور زیادہ حالات وہاں پہ خراب ہے مسئلہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں میں نے پرویشو کو سب سے پوچھا تھا definitely عمران خان صاحب کی تقریر کا اثر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ وطن تری جنت میں آئیں گے ایک دن وہ دن آنے کو ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین پرویشو کو سب ساری دنیا حوصلہ افضائی کر رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی سٹھی گم ہوگی حالانکہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اببہ پھسے وے اس لیے اببہ اور پھوپو پھسے وے اس لیے میں بیعث میں نہیں جاتا ہم اپنی بیعث کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ان کو ان کے بلکل خاموشی تاری ہوگی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا یہ خاموشی تو انڈیا میں تاری ہونی چاہیے یہ دیور ہوئی ہے اور بلاول بھٹو صاحب بڑے سمجدار ٹیلنٹی لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ صرف کشمیر پہ بات ہونی چاہیے لیکن کیوں اس نے تمام آسپیکٹ دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے آپ پیسہ ہمارا کر لیتے ہیں کیپچر کر لیتے ہیں اور غریب ملکوں کو غریب رہنے دیں آپ مذہر کر رہے ہیں ہمارے پیسے سے آپ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے بیان کو پاکستان میں آپ کے خیال میں کس طرح لیا گیا ہے نہیں وہ اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کیا میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کیا اس کو لوگوں نے لفٹ نہیں گئے وہ مطلب ایک مایوس کن بیان تھا جو اس بڑی پارٹی کے لیڈر کو نہیں دینا چاہیے اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑی تو اب آپ تکلفن ہی کہہ رہے ہیں بڑی پارٹی آپ تکلفن کہہ رہے ہیں نہیں چلے دو ہی پارٹی ہیں نا جن کو بڑا کہتے ہیں اب تو الیکشن میں پتا چلتا ہے کہ چھوٹی بڑی کون ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا دو تین لائن تھی کہ یہ اقتصابات جو ہیں عمران خان نے بنزیر بھٹو صاحبہ کی کتاب سے چلیں ایک بات مان لیتے ہیں میں نے زیر بھٹو بڑی ٹیلنٹی لیڈر تھی انہوں نے کتاب بڑی اچھی لکھی لیکن اس کتاب میں سے یہ ایک تصابات جو ہیں زرداری صاحب نے کیوں نہیں پیش کی ٹھیک ہے نا کسی کی کتاب سے علم ہے نا کہیں سے بھی علم لے لینا عمران خان صاحب کی بارے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ متعلق بھی کرتے ہیں ابھی اب ان کی ایک سوشل میڈیا پہ تصویر آئی ہے جہاز میں بھی وہ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کی تحریف کرنی ہے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ کہا کرٹیسائز کیا مہنگائی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ میں نے اپنے آرٹیکل میں کھا کہ ان کو دورے کرنے چاہیے جو انہوں کے جاننے سے پہلے تاکہ ایک بیس بن جائے لیکن ان کے اپنی حکمت عملی تھی ہم اپنا سوشتے ہیں تو ظاہرہ ہم وہ بھی ان کے پورا ایک آئینہ ہوتا ہے ایک اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیشہ پوزیٹیبلی سرپرائز دیا انہوں نے لوگوں کو دیکھیں بات چاہ کے ایک نیت صاف ہونا انسان کی نیت صاف ہو اور امانداری ہو تو پھر وہ نیلی چھتی والا مدد کرتا ہے آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ابھی ایڈریکشن ہوئے تو عمران خان سویپ کر جاتا باوجود اس کے اس کے بعد وزراء کی ناہلیوں کے وہ اپنے ذات کی بنیاد پر یہ آپ فردوس آشک اوان صاحبہ کی بات تو نہیں کر رہے نہیں آپ کیوں نام لیتے ہیں وہ خاتون ہے ارسپیکٹیبل خاتون ہے میں نام نہیں لیتا ہم کارکردگی کی بات کارکردگی میں آپ کے نزدیک اس کے اچھی ہوگی میرے نزدیک بری ہوگی کسی کے اچھی ہوگی میں کسی کا نام نہیں لیتا وہ عمران خان صاحب کو تمام رپورٹیں مل گئی ہیں جتنے وزراء نے جو وہ کی ہے نا میں غلط لفظ میں استعمال کروں جس طرح کی کارستانیاں ہیں کارستانیاں کی ہیں جو ناہلیاں کی ہیں وہ ان کو رپورٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کابینہ میں تبدیلی ہوگی ری شفلنگ ہوگی یہ خبر دے رہے ہیں ہاں جی اور ڈپٹی سپیکر بھی نام بنے گا کاسم سوری جائے کہ کابینہ میں ہوگی تبدیلی اور اس کے بعد کون رہتا ہے کون جاتا ہے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک ملتے ہیں ایک لیک کے بعد ملکم بیک ناظرین پرویش شکل صاحب زلزلے کی بات کر لیں بڑا طفانی زلزلہ تباکن زلزلہ ایک دفعہ پھر آیا دوہزار پانچ میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے متاثرین ابھی بھی جو ہیں وہ رو رہے ہیں یہ جو متاثرین ہیں دیکھیں بات ہے کہ ابھی آتے ہی دیکھیں آرام بھی نہیں کیا دریازم نے اور وہ میر پر چلے گئے اور وہاں پہ لوگوں سے ملے اور لوگوں سے تازیت کی اور لوگوں کے ہسپٹلز میں گئے ان کی علاج مالجہ کے ذرمہ میں وہاں سے بھی انہوں نے ڈائریکشن دے دی تھی کہ بھائی جتنا زلزلوں کی ان ڈی ایم اے کے آج جو چیئر مین ہیں وہ پریس کانسل بھی کر رہے ہیں اور زلزلے میں جو امدادی سامان ہوتا ہے اس کے پہنچنے کے لیے بھی بات کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے توقع ہے کہ دو چیزوں پہ اب عمران خان صاحب توجہ دیں گے ایک زلزلے کے متاثرین کی بحالی کے لیے اور دوسری چونکہ آرمی چیف نے بھی دورہ کر چکے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا انہوں نے بھی فوجیوں کو ادایت کیا کہ جلد رزل ان کو ریہیبیلیٹیشن کا کام کیا جائے دوسرا پرائم نیسٹر بھی چلے گئے اس سے آپ کو احساس شدت کا احساس ہوتا ہے اور کمیٹڈ ہیں ہاں کمیٹڈ ہیں اور دوسرا میں عمران خان صاحب انشاءاللہ یقیناً وہ ڈینگی کے بارے میں یہ کلاس لیں گے ناہل جو انتظامیہ ہے جن لوگوں نے ناہلی کا مظہرہ کیا قبل اس وقت اقدامات نہیں آپ کو یاد ہے عمران صاحب خود کہتے رہے عمران خان صاحب کہ یہ ڈینگی برادران ہم تو ڈینگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب شہباز شریف کے دور میں بھی لوگ مرے ہیں لیکن شہباز شریف کے دور میں بعد انہوں نے بڑا کنٹرول کر لیا تھا لیکن ابھی تک یہاں ہزاروں لوگ اسپتالوں میں ہیں پورے ملک میں ہیں بڑی تعداد میں لوگ لکمہ اجل بن گئے ہیں لکمہ اجل بن گئے ہیں اور میں نے بھی لکھایا کہ بھئی آپ پالیسی بنا رہے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب جو ایڈوائزر ہیں ان کا کہ ہم ڈینگی کی بارے پالیسی مرتب کر رہے ہیں تو اب آپ کو ہوش آیا پہلے کیا کر رہے تھے پہلے کیا کر رہے تھے لوگ مر گئے ہیں اس کا ذمہ دار کونہ ذمہ داروں کو تائین ہونا چاہیے آپ کو بتا ہوں میں نے ہر پروگرام میں آپ کو پیغام دیا یا انکشاف کیا کہ یہ ہونے والا ہے تو خرشی شاہ بھی گرستار ہوگے اب مزید بھی گرستار ہوں گے آپ مجھے آفیر نام بتا چکے ہیں ویسے آپ مجھے منا کرتے ہیں نام نہ بتایا آپ مجھے بتایا ناظرین یہ بتا چکے رہے ہیں شکل صاحب مجھے نام بتا چکے نہیں نہیں وہ اس لیے کہ وہ پھر کہتے ہیں جی کہ پتن کس ادارے نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو میں تو نہیں میں تو اپنے انفارمیشن اچھا اب کیا آپ انکشاف کرنے جا رہے ہیں اب انکشاف یہ ہے کہ یا خبر دینے جا رہے ہیں خبر یہ دینے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے نواز شیف سے اچھا جو اس ملک کے بڑے بڑے سرخیل فانانس کے اچھا پرائیویٹ اچھا ملاقات کی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں ایسے مل رہے ہیں جی جی اور وہ انشاءاللہ یہ ملک کی بہتری ہوگی میں نے یہ کہا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھائی ان کو اندر کر کے کیا فائدہ ہمیں کیا فائدہ آپ چھے سات ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی کڑیوں میں جکڑ رہے ہیں قوم کو تو پیشنلی ان کو باہر بھیجنے دس سال کے لیے پہلے بھی دس سال کے لیے چلے گئے تھے تو گرستاری کے اب تو جی لم سے لہار ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ دھائی سو لوگوں کے جو جو فیکٹری کا واقعہ ہوا تھا جلانے کا دھائی سو لوگ مرے تھے نا اس کا جو مین جو تھا ماسٹر مائنڈ بولا کہ کیا نام ہے اس کا وہ رہا ہو گیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی وٹنس نہیں بننے کے لیے اس کو باہر سا لائے تھے یہاں پہ ہاں تو دیکھیں یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے اب نیب جو ہے چیئر مین صاحب کہتے ہیں ایک اتر ارب روپیہ ہم نے وصول کیا بڑی اچھی بات ہے لیکن اب جو انیشئیر تو نیچنل لیول پہ ہوتے ہیں نا ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں کچھ فلااز ہے آپ کے خیال نہیں نہیں جوڈیشل سسٹم نہیں ہم وہ جو ایویڈنس ہے نا اس میں خامیہ کیس کی تیاری کے معاملے میں خرابتا ہے تیاری کے معاملے میں خامیہ دیکھیں چیئر مین کو تو بعد میں کیس آتا ہے نا کہ ہم نے تیار کر کے بھیج دیا نیچے اس انیشئیٹ ہوتا ہے ایک ایسا چو ایف آئی آر درج کرتا ہے اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ قاتل کو سزا ہو سکتی ہے یا قاتل بری ہو سکتا ہے اس میں ایسے لکونہ چھوڑ دیا جاتے ہیں پیسے لے کے کہ وہ قاتل بھی سزای موت نہیں ہوتی پرویش شکر صاحب نے اچھی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایک طرف تو وزیراعظم جو ہے زلزلہ متاثرین کے لیے کام کریں گے اور دوسرا ڈینگی کے اوپر قابو پانے کے لیے بھی کام کریں گے اور ایک اور بڑا انکشاف ناظرین آج نے رکھیا ہے کہ کوئی جو فینینشل ماہرین ہے یا بڑی پرسنیلٹیز ہیں اور کابینہ میں ردو بدل بھی ہو رہا ہے ملاقات کی ہے اور پیسے آنے والے ہیں بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے سوکر پیسوں کی بڑی ضرورت ہے پروگرام آپ کو کیسا لگا فیڈبیک ضرورت دیجئے گا اپنے میزبان مذر اقبال کو اپنے ساتھی جنات پر میں شوقت کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بہانی